سوئے اخلاص میں ہے اثر مسئلہ جس کے لئے سارے انبیاء علیہ وسلم دیجے گئے تھے کل ہو اللہ احد تینی بات کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ اثمت اللہ او ذات جو حاجت پورا کرنے والا ہے اثمت ما یثمتو اللہ فی الحوایت تیسری بات لم یلد نہ اسے کوئی پیدا ہو یعنی اس کا کوئی نائب نہیں ولم یلد اور نہ خود کسی کا نائب چھو تھا اور پانچ اور اور نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا مصر کوئی بھی کوئی مصر کو کہا جاتا ہے یہ پانچ باتیں بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے پر دیری کہتے ہیں پہلی بات دوسرا اللہ اثمت تیسرا لم یلد چوتا ولم یلد اور پانچا ولم یکل لہو کفوت احد اگر ان پانچ باتوں کو مانتے ہو تو پنپیری ہو اور اگر اس کو نئی مانتے تو فتح اپنی اوپر خود لگا لے یہ پانچ باتیں ہم بیان کرتے ہیں قل عوض برد فلق سورہ فلق اور سورہ اوہ انناس میں ان سورتوں میں اللہ تعالی نے سورہ فلق میں اللہ تعالی نے چار قسم کی شرور سے اللہ تعالی کے سبت کے ذریعہ ہمیں سمجھ سے کہا کہ پناہ ماندے توہید کی حفاظت کیلئے تاکہ ہم ناکار مخلوقات کے شبات باطلا کی وجہ سے توہید سے بھی جائیں اللہ تعالی نے فرما قل عوض برد فلق من شرر ما خلق ومن شرر کا سکنگا وقب ومن شرر نفاسات فنوکات ومن شرر حسدنگا حسد کہ دیجئے میں پناہ ماندہو سباک ایراب کی تمام مخلوقات کیلئے اُس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے اور اندھیری رات کے شر سے جب اچھا جائی اور مارنے والوں کی شر سے گروہ میں اپرمی گنڈا کرنے والوں مجالس میں اور حسد کرنے والے کی شر سے جب احسد کری کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلا بنا حسد ہوا تھا ہر اتر آدم کے ایک بیٹے نے اپنی دوسرے بھائی کے ساتھ حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وضو برہ بناس اس صورت میں تاروز بطور انتظمہ ایمہ سبقہ اور ترقی ایمہ سبقہ پر مستاز بھی کہ پہلے ایک صفت ذکر ہے چکی ادھر تین صفت ذکر کی رب ملک اور الہ اسی وجہ سے انسان کی تین آلات ہیں بچ من جوانی اور بڑا دیکھا تو اس کے متعلق تین صفات ذکر کی کل اہوب میرا بناس کہ دیجئے میں پناہ مانتا ہوں محروب کی رب کی ملک انناس لوگوں کی دادشاہ کی الہ انناس لوگوں کی آج تروہ کی کی من شر ویسو آسل خننہ سے ویسو سے ڈالنی والی چھپ چھپ کر آنی والی کی شر سے اللہ یویسو صفی صدور اننا سے وہ جو ویسو سے ڈالتا لوگوں کی دلوں میں من الجنت واننا سے جنات اور انسانوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور اللہ کے مناسب صفات سارے کے سارے اللہی کیلئے ہے جو سارے مخلوق کا رب ہے الرحمن الرحیم جو عالم عربانی کرنے والا حرخاص میں عربانی کرنے والا ہے مالک امیدین جو خیامت کے دن کا مالک ہے جزا و سزا کا مالک ہے ایعاق نعبدو ایعاق نستعین اللہ ہم صرف تیرا ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کہتے اور صرف تجھ ہی سے بدد مانتے ہیں اور کسی سے نہیں مانتے اہدن سراط المستقیم اللہ ہمیں مضبوط کر سیدھی راہ پہ جو قرآنی گریم ہے جو آپ کی عبادت ہے جو پیغمبر کی اتباع سراط اللہ دین انہم تعلیم ان لوگوں کے راستے پہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے جو انبیاء ستیقین ہیں شہداء صالحین ہیں وہ حسن اولائی کا رفیقہ غیر المغضوب علم جو نئی ہیں وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا ہے ولو ظالین اور نئی ہیں وہ جو حیران و پریشان ہیں میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے تکریف کی یہاں آئے اور قرآنی کریم کی اختتامی دعا میں آپ لوگوں نے شرکت کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی گھروں کو باحفاظت پہنچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال آپ کے آئلاؤں میں برکت حطا فرمائے جنگی رفقاء اور ساکھیوں نے اس مرکز کے ساتھ تعاون کیا ہے امداد کیا ہے مانی تعاون بدنی تعاون حبانی تعاون اللہ تعالیٰ ان کے آئے آدمی ان کے گھروں میں برکت حطا فرمائے آخر میں دعا کرتا ہوں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں لیکن میں پہلے ایک دو اعلانات کرنا ہوں